اسلام علیکم اینڈ ویلکم کیونکہ یہ بلکل نئی چیز ہے کوئی بھی اس ریسپی کو آسانی سے گھر میں بنا سکتا ہے اور اس کو آپ لازمی ایک بھر ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے آپ کو ایک پہ چاول چاہیے آپ جو بھی گھر میں چاول پکانے کے لئے یوز کرتے ہیں وہ ہی چاول چل جائیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد منگو چاہیے ہوگا یہ میں ایک پہ چاول کی ریسپی آپ کو بتا رہا ہوں منگو آپ کو چاہیے ہوگے ایک پیس بڑے والا اس کے ساتھ دودھ آپ کو چاہیے ہوگا جتنے چاولوں کی مقدار ہے جتنے چاولوں کا وزن ہے اس سے دگنا آپ کو دودھ چاہیے ہوگا اور دودھ کی مقدار کے برابر آپ کو پانی چاہیے ہوگا یا پھر کہہ لیں کہ اتنا دودھ اور اتنا پانی چاہیے ہوگا کہ جس میں یہ آپ کے چاول اچھی طرح سے گل جائیں آپ نے سمپل چاول دھولینے ہیں دھولینے کے بعد اس کو آپ نے گرینڈر مشین میں ڈال دینا ہے اور اس میں اتنا دودھ اور پانی ڈال دینا ہے جس سے آسانی سے یہ گرینڈ ہو سکے اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی کھیر بہت زیادہ ملائم بنے گی دوسرا چاول گلنے میں جو ٹائم لگتا ہے وہ بھی آپ کا کام لگے گا تو کھیر آپ کو پتہ ہی ہے کہ جتنا چاول اس میں گلہ ہوا ہو اتنی اچھی بنتی ہے تو جب ہم گرینڈ کر لیں گے تو گلنے کا تو پھر مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا نہ صرف آپ کی کھیر ملائم بنے گی بلکہ اس کا ٹیسٹ بھی تھوڑا اچھا لگے گا آپ کو گرینڈ کی ہوئے چاولوں کو آپ نے اتنی دیر عبالنا ہے کہ جب تک وہ پک نہیں جاتے اس میں آپ نے حسبے ذائقہ چینی ڈال لینی ہے آپ نے تین سے چار اس میں الیشیاں ڈال لینی ہے اور اس کے علاوہ آپ کشمش ڈالنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے نہ بھی ایڈ کریں تو کوئی ایشو نہیں ہے جب آپ کی کھیر پک کر تیار ہو جائے تو اس کو آپ نے تھنڈا کر لینا ہے تھنڈے پانی میں رہ کے بھی تھنڈا کر سکتے ہیں فریزر میں رہ کے بھی تھنڈا کر سکتے ہیں فریج میں رہ کے بھی آپ تھنڈا کر سکتے ہیں اب آم کو چھیل لینا ہے چھیلنے کے بعد اس میں آپ نے کوئی پانی یا دودھ کچھ بھی نہیں ڈالنا آپ نے صرف اس کی چھیلے ہوئے جو ٹھکڑے ہیں ان کو آپ نے گرینڈر مشین میں ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے ان کو شیک کر لینا ہے شیک ہونے کے بعد کچھ اس طرح سے اس کا گودہ تیار ہو جائے گا اور یہ گودہ آپ نے فریج میں رکھ لینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا ہے جب کھیر اور آم کا یہ گودہ اچھی طرح سے تھنڈے ہو جائیں تو آپ نے کھیر کے اوپر اپنی حسبے منشاہ آم کا یہ گودہ ڈال لینا ہے اور اس کو مکس کر کے آپ مزے لے لے کر کھا سکتے ہیں اس کو گرم چاولوں میں اس لیے نہیں ڈالتے کیونکہ آم کا ذائقہ چینج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے اس لیے کھیر کو ہمیشہ تھنڈا کر کے اس کے اوپر کچھ اس طرح سے ڈال کے آپ کہا سکتے ہیں یہ کمال کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور چھوڑیے گا ملتے ہیں اور کسی ایسی ویڈیو میں تب تک کے لیے گود بائی ٹیک کیئر اور اللہ حافظ